الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واسعابه ذب الخير والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجوری والکرم وعالی واسحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلات اندائی متن سرمدن ابدا میرے عزیزوں آپ نے کافی انتظار کیا ہوگا لیکن میں نے بھی دلی کے اس مجمع کا کافی انتظار کیا ہے اور بڑے انتظار کے بعد آج یہ میدان ہمیں ملا ہے اور ویسے تو مجھے یقین تھا اگر لاکڈان نہیں ہوتا تو اس کا سو گناہ زیادہ دو سال پہلے ہی مجمع حاضر ہو چکا ہوتا ہاں یہاں سے شاید راملیلہ میدان بھی قریبی ہے اور عظمت اسلام اور عظمت مصطفیٰ کے لیے لاکھوں سر دلی میں آج بھی جمع ہو سکتے ہیں میرے عزیزوں ممبر پر علماء و سعدات ہیں تیسر خالی صاحب کی نظامت اللہ انہیں سلامت رکھے بار بار وہ ایک پاکھنڈی کا نام اس ممبر پر لے رہے تھے مجھے مناسب نہیں لگتا یہ پاکیزہ ممبر ان خبیصوں کے ذکر سے ہم کیوں ان پاکیزہ محافل کو استعمال کریں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے کسی کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اور اور ایک بات یہ ہے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے ان لوگوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے سور قلم میں فرمایا عطلن بعد ذالک زمین جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں بے اصولوں کو اصول سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو خوب معلوم ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں میرے آقا نے فرمایا صدق تھا یا ابا بکر اے ابو بکر تم بالکل سچ کہہ رہے ہو ابو جہل خدیث مردود النفس آیا اور اس نے بھی یہ کہا اے محمد تمہارے سے زیادہ بد صورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا نعوذ باللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے کیا دو لوگ سچ کہہ رہے ہیں ایک تعریف کر رہا ہے اور ایک برائی کر رہا ہے اور دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہو بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے ابو بکر صدیق کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں ابو جہل کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں ایک آئینے کی مثل ہوں ہر کوئی اپنی حقیقت اس میں دیکھتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھوکنے والے اپنی حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پر کوستے ہیں اور اللہ کا کرو رہا شکر حسان ہے کہ ہمیں برینی کا امام عشق و محبت ملا ہے جس نے ہمیں عظمتِ مصطفیٰ سکھایا ہے اور پھر ہم یہ ببانگ دوحل کہتے بھی ہیں ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام محمد ہمارے بڑی شان والے میرے عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آج اس دلی کی سرزمین پر موقع ملا ہے میں ارز کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں سننے کے لئے جو لوگ آئے ہیں یہ صرف یہ مجمع جو آپ کو نظر آرہا ہے یا صرف توپی داری والا ہی مجمع نہیں ہے میرے بہت سارے رشتے دار بھی ہاں آئے ہیں میرے رشتے دار پورے اندوستان بر میں ہیں اور ہمیشہ میری تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں کبھی بارہ بارہ گھنٹے مجھے پولی سٹیشن میں بٹھاتے بھی ہیں تو بہرحال میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں وہ سارے لوگ ہمارے بیانات کو بہت غور سے سنتے بھی ہیں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے اور ہدایت بھی نصیب ہو جائے خیر میرے عزیزوں جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبا ہے ان لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں چھوڑ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانا ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہو ہم ہے نا گالیاں دو ہمیں ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہو سہلیں گے دلی والوں کو تو عادت پڑ گئی ہے فسادات سینے کی گھر جلائے جاتے ہیں توڑ پھور دیے جاتے ہیں خاموش رہتے ہیں لیکن عظمت اسلام اور عظمت رسول پر انگلی اٹھاؤ گئے ہیں تو پھر ہم اپنے لٹے ہوئے گھر اور اپنے کٹے ہوئے بچے نہیں دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک زمین پر وغانے کو ٹھیک آ رہا ہے اس لئے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے اگر ہم ان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے یہ ایک بات یاد رکھو اقبال نے کہا ہے عبرو اماز نام مصطفیٰ است ہم سب کی عزت و عبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے ہرچے دری دنیا بعد مصطفیٰ است جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے ہماری ماں ہو ہمارے باپ ہو ہمارے بھائی ہو ہماری بہنیں ہمارے استاد ہمارے پیر ہمارا بادشاہ سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے ہمارے لئے قرآن کہتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اس لئے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں اس لئے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو آؤ سلو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو اور پڑھنے والے پڑھ لیے میں جارج برناڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں غیر مسلم ایک انگریز جارج برناڈ شاہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیشن ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد الرسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا اس لئے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے لینن کا انقلاب مارکسیزم کا انقلاب کمیونیزم کا انقلاب جمہوریت کا ڈیموکریسی کا انقلاب دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے فاؤنڈر تھے ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ سو سال تک رہا لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا مدینے پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا جارج برنات شاہ کہتا چودہ سو سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے روز بڑھتا ہی جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا غیر مسلم جارج برنات شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی مطالعہ کیا ہوگا سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نون مسلم لوگ ہیں جو مفقرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں انہوں نے بھی میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کیا کہا ہے میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا مونداز کرم چند گاندی نے کیا لکھا راکٹر بیار امبیڑکر نے کیا لکھا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں رویندرنات ٹیگور اور بھی کئی ایسی شخصیات کا میں تمہارے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا حتیٰ کہ سکھوں کے سب سے بڑے گروہ گروہ نانک گروہ نانک نے تو بازابطہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی ناتیں لکھی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے محمد نہ ہے بھگتی نہ ہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے اسلام یا قرآن یا حدیث پر عمل کرنے کا عظم نہیں لیا ان لوگوں نے یہ لکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے الفضل لما شہید ابھی الاعداء گواہی جس کی دشمن دیتے ہیں اسی کی تو فضیلت ہے فضیلت اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ تیبہ پہنچنے تک جو عالی اخلاق و کردار کی شخصیت سب پوری دنیا کے سامنے پیش کیے آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لاسکتی اس کی مثال نہیں لاسکتی آج تک نہیں لاسکتی انصاف کی بات اگر میں کرو ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی ریایہ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے آئیں ابھی ہمارے کوئی منسٹر آ کر کہہ دیں کسی کی حمتی نے اتنا کھا کے بیٹے کیا کہیں گے کیا کہیں گے اور لوگ نوچ ڈالیں گے یہاں بھی میرا حق ہے وہاں بھی میرا حق ہے کسی کو کہنے کی حمت نہیں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہے اس وقت کہتے ہیں اے لوگو تم پر تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تم اس سے لے سکتے ہو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ہاں میرا حق باقی ہے آپ کے اوپر مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر حضور نے فرمایا کیا حق ہے کہا ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے اس وقت مجاہدین کی سب سیدھی کرتے کرتے میں تھوڑا آگے آگیا تھا آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے سید الانبیاء جس کے دربار کی سلامی سید الملائکہ لینے کے لئے بے قرار ہو فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو اس رسول کے سامنے ان کے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے فلان وقت چھڑی سے مجھے مارا تھا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والے بلکہ کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا حضور نے فرمایا یہ نظام عدل ہے یہ عدالت اسلام نے سکھائی ہے میرے آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ وہ صحابی قریب آئے انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے بدن پر جبا نہیں تھا ننگی پیٹ تھی کرتا نہیں تھا میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بدلہ لو تو آپ بھی اپنا جبا اٹھا دیں اپنی پیٹ کو وا کر دیں کھول دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنا جبا بھی اٹھا دیا اپنی پیٹ ان کے سامنے کر دی وہ صحابی بڑھ کر کے آئے حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہرے نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا ان کا مطلب اتنا ہی تھا ان کا مقصد اتنا ہی تھا بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا میری تمنہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہرے نبوت تھی جس کی روشنی سورس سے زیادہ چمکدار تھی اس کا بوسہ لینا ان کی بڑی تمنہ تھی انہوں نے وہ بوسہ لے لیا مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے امیر و غریب ہو کہ بادشاہ ہو ریایہ ہو سب کے درمیان عدل قائم کرنے کا نظام یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے یہاں تو اب یہ بات عام ہونے لگ گئی کہ قانون جو ہے مالداروں کے گھر کی کنیز بن گئی ہے ہاں قانون کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے بنا دیا جائے غریبوں کے لئے کچھ الگ بنا دیا جائے اگر چھوٹا آدمی جرم کرے تو اسے سزا دے دی جائے اور بڑے لنک والا اور بڑے سورس والا اگر کوئی قتل بھی کرے تو اسے بچانے کے لئے ہزار حد گندے اپنا ہے جائیں یہ نظام عدل میرے مصطفیٰ کا نہیں انگلی اٹھانے سے پہلے میرے آقا کی ذات کو پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پڑھو یہ ریپسٹ کیا بتائیں گے میرے آقا کی عظمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے فتح مکہ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے دس ہزار صحابہ تھے لیکن اسی دن خانہ کعبہ جانے کے راستے میں ایک کتیا نے بچے دی تھی ایک کتیا نے بچے دی تھی جب حضور کا گزر ہوا میرے آقا نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کہیں صحابہ انجانے میں کسی کتیا کے بچے پر پیر نہ رکھ دیں کسی بچے پر پیر نہ رکھ دیں جب تک یہ پورا لشکر نہ گزے میرے آقا نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتیا کی حفاظت کے لئے کھڑے رہوکے میرا دین یہ ہے میرے آقا کی ذات یہ ہے وہ ایک جانور اور کتیا کے بچوں کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہیں یہاں درندے جو بلاتکار کرتے ہیں وہ میرے آقا کی ذات پر عملی اٹھاتے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اٹیبہ میں تشریف فرما ہے آج تو برسوں ہو گئے ریایہ اپنی بپتہ کس کو سنائے گی اخلاق پر بات آئی ہے میں عرض کروں گا آج میرے نبی کی عظمت سن کے جاؤ اور جو لوگ خاص مجھے آج سننے آئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں آپ نوٹ کرو اس بات کو میں دلی کی سرزمین پر کیا گفتگو کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اٹیبہ میں ہیں صحابہ کے ساتھ تھے ایک پاگل عورت پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے لگی صحابہ روکنے لگے یہ آئے گی تو بربر کرنے لگ جائے گی اس کی زبان بہت چلتی ہے لوگ اس سے راستہ کات لیتے تھے جائر سی بات ہے پاگل لوگوں سے کون بات کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آنے لگی میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو راستہ آنے دو اس سے بات کیا جائے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغی تبازم ٹھیک نہیں مانسک سنتولن بگڑا ہوا جس کو کہتے ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا اسے راستہ چھوڑ دو مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ روک کر اس خاتون کی بات سننے لگے اور ایسے سنتے رہے جیسے کسی دانشمند کی بات سن رہے ہیں کسی بڑے آدمی کی بات جیسے توجہ سے سنی جاتی ہے اس خاتون کی بات میرے آقا سنتے رہے وہ بار بار ایک بات کو دہراتی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غور سے سنتے رہے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ تجھے ہم پاگل سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں یہ اخلاقِ کریمانہ ڈھونڈ کر کے لاؤ دنیا کے اس نظام میں یہاں تو حال یہ ہے کہ ان کے سفید کپڑوں پر دھول لگنے نہ پائے اس لئے کسی غریب سے بات کرنے کو تک کوئی نیتہ تیار نہیں ہے ہاں کون کس کی بیپتاعت سننے کو تیار ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھو تم نے کتنے بیریکیٹنگ لگا دیئے ہیں اپنے اور ریائے کے درمیان غریبوں اور امیروں کے درمیان کتنی حد بندیاں تم قائم کر کے رکھے ہو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں آج ان کی باتیں نقل کر کے چلا جاتا ہوں اس لیے کہ دلی کی سرزمین پر بھوکنے والے بہت سارے آتے ہیں انہیں پتا نہیں حضور کی ذات حضور کی شان کو پڑھا نہیں ہے میں جس کا قیسر خانی صاحب ذکر کر رہے تھے وہ اس تک اگر بات پہنچتی ہے تو یہ بات بتاتا ہوں تم نے شاید ایک فضلہ کھایا ہے کینیڈا میں موجود ایک شخص ہے جو جلاوطن کیا گیا ہے ایران کا اس خبیص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی کتاب لکھی اور وہی کتاب وہی پخانہ ڈاسنا میں پہنچا اور یہ وہی کھا 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 کے وہی اگلتا رہا اسے لگا کہ یہی پوری کتاب اوریجنل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنے بھدے الزامات اس پہ لگائے گئے وہ کہتے ہیں نا چوہ کو حلدی کی گاٹ مل جا ہے تو سمجھتا میں بنیا ہوں اس نے حضور کی ذات کو پڑھنا تھا تو بخاری شریف پڑھ لیا ہوتا میرے آقا کی صیرت پڑھنا ہوتا تو مسلم شریف ترمیزی شریف پڑھ لیا ہوتا بخاری اور مسلم اور ترمیزی کی بات تو بہت دور کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی عظمت بھی تجھے پتا نہیں ہے تم نے پڑھا کسے کینیڈین گستا خان رسول نے جو بھدے کتابیں لکھی وہی تمہارے پاس آئی اور اسی کو بیس بنا کر کے کہنے لگ گئے حضور کی ذات پر کیچر اچھالنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا نعوذ باللہ ظالموں تم نے دشمنوں کی کتاب پڑھ کر کے میرے آقا کو پرکنے کی کوشش کی آو میں تمہیں انہی کی کیٹیگری سے بتاتا ہوں انہی کی کیٹیگری سے انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے بہت بڑا معرخ بھی ہے تاریخ لکھنے والا اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ معصر شخصیات ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں سو لوگوں کی جن کا انفلنس عوام پر سر سے زیادہ ہے پوری دنیا میں ایسے سو لوگوں کی تاریخ جمع کی اور فست نمبر پر میرے آقا کا نام اس نے لکھا کیوں؟ ہمارے گھر کی نہیں کتاب میں بتا رہا ہوں ان کے گھر کی کتاب سو موسٹ یعنی انفلنس رکھنے والے لوگوں میں سے میرے آقا کا نام سب سے پہلے اسی سے پوچھو کہ کیوں تم نے میرے آقا کا نام سب سے پہلے رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اتنا انسپائر ہو گیا ایک حدیث میں نے پڑھا حدیثیں پڑھو اے نوجوانوں اور دوسروں تک پہنچاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو تم ترجمان ہو لوگوں تک میرے آقا کی عظمت بتاؤ وہ کہتا ہے انگریز میں نے ایک حدیث پڑھی پوچھا گیا کیا حدیث پڑھی اپنی کہتا ہے ان کی فکر کسی تھی ایک بار وہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے بچوں کے لئے تحفیل آتے تجارت سے آنے کے وقت بچے لتک جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے اس کو پھکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھیلتے ہوئے بچوں میں اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھکارا بیٹا ادھر آجا تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا اس نے کہا کیوں میرا بیٹا ہے میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے گھر میں بیٹا کہہ کر بلا اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہے اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے یتیموں کا مابا یتیموں کا ملجا میرا آقا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لکھا ہے یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے انگریزوں کا ایک بہت بڑا موروخ ہے دانشور ہے اس کی لکھی بھی کتاب انٹرنیٹ پر سرچ کرو اے نوجوانوں اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کے فضلیں تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو یا انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرا آقا کی ذات پر ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ایک اور بات میں بتا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر اے میرے عزیز بچوں نوجوانوں تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لئے آج کئی کورسز کر رہے ہو پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے بیٹھنا سکھایا جاتا ہے بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیف کروگے یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والے چیزیں سکھائی جاتی ہیں مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر تم ان لوگوں سے اخلاق سکھنے جا رہے ہیں جن کو پشاپ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اخلاق میں سب سے عالی اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بُعِدتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں بھیجائی گیا ہوں اس لیے کہ سب سے عالی اخلاق تمہارے سامنے پیش کرو سب سے عالی اخلاق تمہارے سامنے پیش کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے توجہ مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے میرے اخاں نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں کس لاجک سے اسے سمجھایا کس لاجک کے ساتھ اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ آپ تو یہ بھی کرنے لگ گئے زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے ہاں میڈیا والوں میں بھی کانون والوں میں بھی کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسی حساب سے پھر نوز بنائی جائے گی ہاں یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے تم یہ نہیں سمجھتے کہ رپس رپسٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو اس نے گند پھیلائی ہے وہ ناسور ہے معاشرے کے لئے ناسور ہے وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو اگر میرے دین کا ہے میرے آقا نے تو بہت سخت سزا سنائی ہم یہ نہیں دیکھتے ریپ کرنے والا کون ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو حضور نے فرمائے آؤ بیٹھو ادھر تم سے کچھ باتیں میں کرتا ہوں کچھ سوالات کرتا ہوں کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے زندہ ہے کہا ہاں ہے میری ماں ہے کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کچھ دوسرے لوگ تمہاری ماں سے زنا کر لے اجازت دوگے اس نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے کیا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوں گا حضور نے فرمایا چھوڑو تمہاری بہن ہے بہن سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوگے اس نے کہا ہرگز نہیں میری بہن تو ہے لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا میرے آقا نے فرمایا تمہاری خالہ ہے چاچی ہے پھوپی ہے فلاں ہے اس نے کہا سب ہے لیکن کسی سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا میرے آقا نے پھر مسکرا کر کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی خواہش کر رہا ہے اے نوجوان یقینا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا خالہ ہوگی جیسے تیرے دل میں احساس ہے اپنی گھر کی عورتوں کی عظمت کا اسی طرح دنیا کے ہر فرض کو اپنی گھر کی عورتوں کی عظمت کا خیال ہے جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں اسی طرح کسی اور کو بھی یہ پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تُو زنا کرے اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا میرے آقا کی نصیحت دل میں ایسی اثر کر گئی اللہ اکبر پوری زندگی بھر کبھی اس طرح کی خواہش دل میں آنے نہ پائی میرے عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق کریمانہ اس معاشرے کو دیئے شراب پینے والوں کو بند لگایا کیوں یہ نظام میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے کہ ایک طرف لائسنس بھی دو اور دوسری طرف ڈونٹ ڈرنک این ڈرائیو لکھ کر کے لگایا جائے ہاں ایک جگہ یہ لکھ کر کے لگایا شراب پی کر گاری مت چلا ہو وہ شراب کو ہم بیچ رہا ہے تم ہی بیچ رہے ہو ایک طرف کھلی چھوٹ دے دی جائے ان کو اور پھر شراب پی کر نشہ میں آ کر کے گھر میں عورتوں کو مارنے والے کو سزا بھی دی جائے یہ اڈے کیوں نہیں بن کرتے یہ اڈے کیوں نہیں بن کرتے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جس سے عقل میں فطور آتا ہے میرے آقا نے ایسا کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا کوئی کام اپنی امت کو نہیں دیا اے نوجوانوں اگر کوئی نشہ کی طرف گیا ہے تو خاص توجہ سے سن لے مجھے ایک نوجوان کی بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے مجھے بہت اچھی لگی اس لئے میں کئی جگہ ذکر بھی کرتا ہوں ایک وہ آسٹریلیا یا یورپ کا رہنے والا مسلمان نوجوان ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمان ہمارے سے زیادہ پابند بھی نظر آتے ہیں وہ آیاشیاں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے لیکن پابند ہے ایک نوجوان پلین کے سفر میں ہے پلین میں بیٹا ہوا ہے اور پلین کے سفر میں ہم نے دیکھا ہے انٹرنیشنل فلائٹ سب اکثر ایسی ہوتی ہیں شراب سپلائی کرتی ہیں اب تو بہت سارے جو عرب ممالی کی فلائٹ ہیں اس میں بھی دیا جا رہا ہے میں برسوں پہلے ایک سفر میں تھا ایجیبت کے جس میں سرف کیا جا رہا تھا کہن اور کیا کہہ کر کے کریزی واتر کریزی واتر نیا نام ہم نے پوچھا تھا کیا پانی بھی پاگل ہوتا ہے تو بغل میں بیٹے ہوئے آدمی نے کہا نہیں یہ وائن ہے بہت زیادہ ریفائن ہے اس لئے اس کو کریزی واتر کہہ رہے ہیں وہ مخصوص اسطلعہ ہیں لیکن شراب پلانے کے سو سو ڈھنگ دنیا نے سیکھ لیے ہیں الگ الگ نام سے بیئر نام سے وائن نام سے الگ الگ ناموں سے میں کیا کہہ رہا ہوں سنو وہ نوجوان پلین کے سفر میں ہے سرگ کرنے والی خاتون شراب اس کو دیتی ہے اسے منع کر دینا چاہیے تھا نہیں خواہش نہیں ہے لیکن جواب میں اس نے کیا کہا آئے میں مسلم یہ جملہ بہت چھپ جاتا ہے کچھ لوگوں کو گھر جاتا ہے وہ کھڑی ہو گئی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں پینا نہ پیتے یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اس نے کہا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اور شراب دو اپوزٹ چیزیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لئے میں نے کہا دو اپوزٹ چیزیں ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا وہ کھڑی ہو گئی کچھ بیز کرنے کے لئے بات کرنے کے لئے کہا دیکھیں آپ کے بغل میں بھی جو مسافر ہیں پیسنجر ہیں وہ بھی پیتے ہیں نارمل چیزیں پیئیں گے سفر کر جائے گے ریلیکس ہو جائیں گے یہ کیا ہے آپ آرگیو کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کے اس لئے زوان نے کیا کہا اس خاتون سے ائر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں ایک کام کیجئے جو شراب آپ ہمیں سرب کر رہی ہیں پہلے پائلٹ کو پلائیے پائلٹ کو یہ شراب سرب کر دیجئے وہ پیتا ہے جن کے پیئے پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا نہیں وہ آن ڈیوٹی ہے بھی پیتا تو ہوگا گھر پہ جا کر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے اس نوجوان نے کہا خاتون آپ سمجھ لیں مسلمان زندگی پر آن ڈیوٹی ہوتا ہے اس لیے آپ ڈیوٹی کو نہیں شراب پلاتے کہ نشہ میں آئے گا تو پیچھے بہت سارے لوگ اس کی ذمہ میں بسفر کر رہے ہیں اور چلانے والا اگر خطہ کر گیا تو پیچھے سارے خطہ کر جائیں گی یا ان کی جان ہلاکت میں آ سکتی ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے پیچھے ایک نسل کھڑی ہے اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو یہ پوری نسل برباد ہو سکتی ہے یہ عظیم اخلاق میرے آقا کے ہیں معاشرے کو نشہ سے پاک کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مدینہ تیبہ میں اعلان کیا تھا کہ شراب حرام ہے جانتے ہیں وہ دن کیسا تھا حضرت انس فرماتے ہیں چھوٹے ہی عمر کے تھے حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانوں میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا تھا جو ہوتل تھی اس زمانے میں شراب پینے کے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینہ جانے تک وہ کہتے ہیں میں سرف کرتا تھا لوگوں کو اچانک شام کا وقت تھا لوگوں کے پیالے بھر بھر کر کے میں دے رہا تھا گلیوں میں آواز آئی یا ایوہ المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر اے مسلمان اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی حضرت انس کہتے ہیں آواز پڑی میرے ہاتھ سے مٹکا چھوڑ گیا جو شراب پکڑا تھا چھوڑ گیا اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی اگر پیالہ ہوت تک لگایا تھا وہی سے اس نے پٹک دیا یہ نہیں کہ ابھی پی لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے رات سے توبہ کر لیں گے آج کا آج ہو جائے کانوں میں آواز پڑی وہی سے پھیک دیا سب مٹکے تک توڑ دیئے تاریخ کے ذروین ابواب میں یہ بات کا لکھا ہوا ہے مدینے میں وہ دل ایسا تھا کہ جس گتر اور نالی کو دیکھا جا رہا تھا شراب سے بھری ہوئی تھی ایک اعلان تھا میرے آقا کا برسوں پرانے نشہ کرنے والوں نے نشہ کو لات مار دیا تھگرا دیا یہ میرے آقا کے غلاموں کی قیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم معاشرہ پیدا کیا حضور کے اخلاق پر اگلی اٹھانے والے پاکھنڈیوں اپنے گھر کے شرابی اور نشہڑیوں کو چھوڑا کر کے دکھاؤ تمہاری باتوں میں اگر اثر ہے تو اپنے گھر والوں کو اس نشہ سے آزادی دلا کر کے دکھاؤ بیٹھے ہیں گوپے میں اور کہتے ہیں اسلام کا بناش کریں گے اپنے جسم کی کھجلی مٹانے ہی سکتے ہیں اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم دین ہے جو اصولوں پر کھڑا ہے یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں چار لوگ پنچ لوگ بیٹھ کر کے یہ دین خائم نہیں کیے ہیں جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو تمار دیے جائیں گے کٹ دیے جائیں گے جینوسائیڈ کر دیا جائے گا ان کی نسل کشی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار یہ ہمارے ساتھ کوشش کر لیے آلڑی آج نہیں چودہ سو سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا بائیس ہزار کا لشکر لاکر حسین کے نہتے بچوں کو ختم کر دوں گا اور یہاں سے یہ سچا اسلام ختم ہو کر فاسق و ساجر کا دین چلے گا لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے اس کے طاقت کا نشاہ تین سال سے زیادہ نہیں چلا چودہ صدیوں گزر گئی ہر گھر پر جھنڈا حسین کا لہرہ تھا نارے ٹکھے نارے ٹکھے نارے رسالت مدھب اسلام پیغامِ ترمرا مجاہد جلسہ تل دیئے تک پوڑے نامو سے رسالت پانٹرہ مجاہد اسلام مفتی سرماندھاری نارے ٹکھے نعرے رسالہ ظل کے سائدے پر دونے کا کون سوچ نہیں ہے کہ لکھولے کا کون ارے سچ یہاں کہنا ضروری ہے بہت یہ بھی چپ پیکھیں تو پھر بونے کا کون توجہ میرے عزیزو الحمدللہ دلی جاگہ ہوا ہے اور آپ اس سرزمین پر بیدار ہیں تو انشاءاللہ پورا ہندوستان بیدار رہے تھا یہ ہماری راجدانی ہے یہ ہماری کیپیٹل زیٹی ہے اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی باتوں پر نروس ہونے کی ضرورت نہیں کیا ہوگا اب اسلام کا کیا ہوگا اب مسلمانوں کا سارے کتے بھوک رہے ہیں میرے عزیز جو شیر کدیم کتوں کے بھوکنے سے اپنی غزہ چھوڑتا بھی نہیں اور نہ ہی وہ بفضل بن کر کے کونے میں گوشہ نشین بن کر بیٹھ جائے کہ راستے بھر کتے ہی کتے ہیں نہیں شیر کو اپنی زندگی جینا ہے وہ اپنے نبر اور بے باقی کے ساتھ جی کر کے رہے گا اور میرا سلطان شہید ٹیپو سلطان نے یہ پیارا جملہ تاریخی کہا تھا گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتا ہے جینا ہے میرے عزیزو تو صرف حق کے ساتھ اور حق کا اعلان کر کے جیو ان کی ان کی دھوٹیوں میں پناہ لیتے ہوئے کب تک جیتے رہو گئے ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے چالیس چالیس سال ان کے ساتھ وفاداری کی آج کونے میں بٹھا دیئے گئے ہیں ہاں جوٹیاں اٹھا کر کے بھی چلتے تھے جے جے کر کے بھی چلتے تھے لیکن آج کون سے کونے میں بٹھا دیئے گئے پتہ ہی نہیں جنہوں نے ان دنیا داروں کے ساتھ وفاداری کی ان کا حال یہی ہے وہ ایسی لیلہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے جو روز شہر بدلتی ہے ہاں ان کا حال یہی ہے یہ دنیا ہے جو روز شہر بدلتی ہے اے غلامانِ مصطفیٰ اپنی غیرت کو سندہ رکھو ہاتھ بھی تمہارا قیمتی ہے گردم بھی تمہاری قیمتی ہے اگر یہ دیں گے تو حسین کی سنت پر صرف میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں گے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں یہ میسج ہے میرے دین کا بیٹھ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت تمہارے سینوں میں نقش ہو جائے آج کے اس مجمع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ان کے اخلاق و کردہ ہر نوجوان کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے تم رات ور تمہارا موبائل انٹرنیٹ صرف گیم کھرنے کے لئے مت استعمال کرو صرف فلمیں دیکھنے کے لئے اور سیریلز دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہو تمہارا سارا انٹرنیٹ فیس بک انسٹاگرام اور ویسپ چلانے کے لئے کبھی تم نے اپنے اس موبائل کو میرے آقا کی صیرت پڑھنے کے لئے کیوں نہیں استعمال کیا میرے آقا کے کمالات پڑھنے کے لئے استعمال کرو اور دنیا کو بتاؤ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار تک کوئی دنیا کو پہنچ بھی نہیں سکتا میرا رب قرآن میں فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَوْضِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنایا ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے اور پھر میں آپ کو آلہ حضرت امام علیہ السمت فاضل برلوی کی بات بتا دوں کہتے ہیں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم تیرے تو وصفِ عیبِ تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاف و کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے اب آپ کو میں یہ باتیں بھی بتا دوں کہ تمہاری ذمہ داریاں اس دور میں کیا ہیں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں کیا تقریدیں سنو جلسے سنو اور نکل کر کے جاؤ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے اور تمہارے لئے یہ سب سے بہتری موقع ہے گولڈن اپورچنیٹی جس کو کہتے ہیں تم دکھاؤ دنیا کو میرے نبی کے اخلاق کیا تھے کیسے کتابوں سے نہیں سیب میسیجز سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈھال لو جدر سے گزروں لوگوں کو پتا چل جائے محمد عربی کا غلام ایسا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوتا ہے اور ان کے غلاموں نے ہی تو یہ تاریخ رقم کی تھی دیا زانیں کبھی یورپ کے کلیسہوں میں تو کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں آ گیا عین لرائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ واہ یا رسول اللہ تجھ سے ایک سرکش ہوا کوئی تو بگر جاتے تھے ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لر جاتے تھے ہاں یہ ہمارے اسلاف کے کردار تھے کہ ہمیں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کرومانہ کو اپنائے ہوئے تھے جانتے ہیں ایک بادشاہ حضرت عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنت ختم ہو گئی قیدی بن کر گیا ہے اسے آفر دیا گیا تھا کہ واپس تجھے تیرا ملک دے دیا جائے گا تو اگر ہمارا بھائی بن جائے ہمارے اوپر تلوار نہ اٹھائے ہمارے سے مقابلہ نہ کرے آمن کے ساتھ رہے اور دین اسلام میں رہے اس نے انکار کر دیا کہا نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے میں اپنے دین میں کٹر ہوں میں یہ تمام چیزوں کو سوئیکار نہیں کرتا حضرت عمر نے اس کو جیل میں بھیجا جیسے جنگ کے قیدیوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ کو بھی جیل میں بھیجا توجہ عیسائی بادشاہ ہے کرسچن بادشاہ ہے جیل میں تھا اور ساتھ میں حضور کے دس صحابہ بھی جیل میں تھے ان کا کیا قصور ہے کسی کو پتا نہیں لیکن وہ جیل میں تھے آٹھ دن گزرے دس دن گزرے بیس دن گزرنے کو تھے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب سے ملنا ہے لوگوں نے پیغام پہنچایا حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاؤ اسے لائے گیا وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا اے عمر بن خطاب امیر المومنین میں آپ کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں میں دین دین اسلام کو پسند کرتا ہوں کہا آج سے بیس دن پہلے بھی تو تجھے کہا جا رہا تھا آج سے بیس دن پہلے کیا جیل کے یہ بیس دن تجھے بھاری پڑ گئے اس نے کہا جیل کے بیس دن نہیں اگر بیس سال بھی رکھتے تو میرے اوپر بھاری نہیں ہوتے لیکن جن دس صحابہ کو تم نے میرے ساتھ رکھا وہ مجھ پہ بھاری پڑ گئے کہا کیوں ان کی صبح شام ان کے دوپہر رات ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سب کو میں بہت غور سے دیکھتا رہا آٹھی دن کے بعد میرے دن نے فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی ان کے اخلاق اتنے عالی ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی جس رسول کے یہ پیروکار ہیں وہ رسول عالی اخلاق والے ہوں گے وہ سچے مذہب والے ہوں گے میرے عزیزو دنیا کو بتانے کے لیے تم میرے آقا کے اخلاق کو اپنا ہو تم میرے آقا کے کردار کو اپنا ہو یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ایسا نشا کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے دن رات ہمارے بچے ڈکٹاک پر مجرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے تمہارے ہاں اسلام کی روشنیاں نہیں لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو امانت ہو تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے میرے مرشد اگرامی حضور تاج شریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرچے ہیں زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے تم میرے آقا کے غلام ہو دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا کن تم خیر امت ہے سب سے بہترین امت ہو لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر وائل کر کے خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں میرا چہرہ کیا ہے میرے کپڑے کیا ہے میرے کردار کیا ہے دنیا آج مجھے تانہ دے رہی ہے سب سے جاہل قوم ہے سب سے گندہ محلہ رکھتے ہیں بدوئیں آتی ہیں تمہیں آج ان باتوں سے کیوں بلیم کیا جا رہا ہے صفائی تمہارے معاشرے سے کیوں غائب ہے ایڈوکیشن تمہارے محلوں سے کیوں غائب ہے آج مسلمان اس بات کو ثابت کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کا ایڈوکیشن کا ریولیشن لانے والے میرے آقا کی ذات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تمہیں پتہ ہے مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو صرف چھے لوگوں کو کلم پکناتا تھا چھے لوگ لکھنا جانتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ طیبہ میں رہے ایسا ریولیشن آیا کہ تقریباً اسی ہزار لوگوں کو لکھنا آ گیا تھا اسی ہزار لوگوں کو لکھنا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوکیشن علم کا سب سے بڑا انخلاب اس دنیا میں لانے والے آپ تھوڑی دور توجہ کریں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ادھر اور آج اگر مسلمان قوم جاہل نظر آتی ہے علم سے دور ہے تو گویا کہ یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے اس لیے یہ ذلت و خاری آج ہمارا مقدر بنی ہوئے اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے بھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں اور تمہارے آج پستی اور ذلت کا نتیجہ جو ہے وہ یہی دوری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دوری آج حل اگر مجھ سے پوچھتے ہو ریزلٹ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم دوبارہ کامیابی کے اس عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علم آم ہو جائے ایڈوکیشن آ جائے اخلاق و کردار آ جائے تو سنو اقبال کی زبان پہ سب تمہیں مل جائے گا سب ملے گا بس ایک ہی شرط ہے وہ کیا ہے کی محمد سے وفاتون ہیں کی محمد سے وفاتون ہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں ہاں میرے عزیزو عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈے عزت میرے آقا کے قدموں میں موجود ہے عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے آج جو ہمیں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں لوگوں کا یہ جمع غفیر جو ہمیں عزت دیتا ہے وہ کس وجہ سے دیتا ہے اس لئے نہیں کہ مجدلی کی پارلیمنٹ سے یہاں آیا ہوں مجھے جو آپ نے عزت دی ہے وہ صرف اس لئے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا نبی کا جو غلام ہے زمانے کا وہ امام ہے اس بات کو آج تیہ کر کے جاؤ نبی کا جو غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے اے نوجوانوں تمہاری صرف اور صرف عروج تمہاری صرف اور صرف کامیابی ترقی اس بات میں منحصر ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اب آخیر میں میں جو میسج دینا تھا جو میسج دینا تھا وہ میں نے میسج دے دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں بھوکنے والے بھوکتے رہیں اور اپنے ہاں سے میرے آقا کی عظمت کو کچھ کم نہیں کیا جا سکتا میں یہ عرض کروں گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين